سنبھل سے سواجوادی پارٹی کے سانسد شفیق رحمان برک نے افغان سنکٹ کے بیچ بھڑکاؤ بیان دیا ہے انہوں نے تالیبان کا بنا نام لیے کہا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن اپنے دیش میں بھی مسلموں پر ظلم ہو رہا ہے برک نے ویوادت بیان دیتے ہوئے کہا کہ بیجکوی سرکار میں مسلم کے ساتھ زادتی ہو رہی ہے پھر بھی ہندوستان کے مسلمان ملک کے ساتھ ہیں اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک انگریزوں کے قبضے میں تھا تو ہاں سارا ملک کا بچہ بچہ ملک کے ساتھ تھا اور ملک کے آزادی کے لیے ہم سب لیں چاہے ہندو تھا مسلمان تھا چھوٹا تھا بھلا تھا سرطان تھا یا ایشتی تھا کوئی بھی تھا سب ملک ساتھ تھا ہم نے اپنے ملک کو آزاد کرا لیا تو ہمیں خوشی چاہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ جو بیجی پی گورنمنٹ چاہے مسلمانوں کے ساتھ زادتی کر رہی ہے لیکن ہم ہیں اپنے ملک کے ساتھ ملک کے ساتھ سنیل جی میڈیا سمب وعد داتا اس وقت اس بڑی خبر پر سنبل سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سنیل صبح بیان دینا شام کو پلٹ جانا فطرت ہے شفیق اور رحمان صاحب کی پچھلے کئی وقت سے تو یہی دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ کون سے نئے ظلم ہیں یا کون سے ظلم ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں ہو رہے ہیں جن کی طرف شفیق اور رحمان برک اشارہ کر رہے ہیں یہ ایسے بتانا چاہوں گا کہ یہ سنبل کے جو سماز وعدی پارٹی کے سانزل صحفیق اور رحمان برک ہیں یہ اپنی بیوازیت بیانوں کے لئے جانے جاتے ہیں ان کے اس طرح کے بیوازیت بیان اثر سامنے آتے رہتے ہیں آج دن انہیں ایک بار پھر بیوازیت بیان دیا ہے ان سے جب طالیوان کے معاملے میں نے انہیں کل بیان دیا تھا طالیوان کے سانے جو کفیدے پڑے تھے اس معاملے میں یہ بات کر رہے تھے اسی دوران میں یہ بیان دیا کہ ہندوستان میں جو مسلم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بہت دھنے بات سنید آپ کا اسلام جانکاری کے لئے اور یوپی سرکار میں منطری محسن رزا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں منطری جی شفیق رحمان صاحب سنبھل سے سفا کے سانسات انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ تالیبان اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے حالانکہ تالیبان کا نام تو نہیں لیا انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہندوستان بھی جب انگریزوں کا غلام تھا تو بچوں بچوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی بی جے پی گورنمنٹ مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے باوجود اس کے مسلمان ملک کے ساتھ ہے سرکار آپ کی ہے سر دیکھیں اکثر ان کے بیانات جتے بھی آپ نے دیکھے ہیں جو بھی وہ بیان دیتے ہیں ان کے بیان ہمیشہ کانٹروورشل ہوتے ہیں عمر کا بھی تقاضہ ہے اب کیا کہا جائے لیکن پھر بھی اگر تالیبان کی حمایت کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے سانسط تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس وچار دھارہ کی سرکار وہ چلائے ہوں گے اور یا بھوش میں بھی وہ ووٹ مانگنے اگر جاتے ہیں اتر پردیش کی جنتہ کے بیچ میں تو تالیبانی وچار دھارہ رکھنے والی لوگ جب جنتہ کے بیچ میں جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے تو وہ اسی طرح سے اتر پردیش کو چلانا بھی پسند کریں گے جو ابھی آپ نے افغانستان میں دیکھا ہے کس طرح سے تالیبانی سوچ دکھائی دے رہی ہے اور کس طرح سے وہاں پر ماحول دکھائی دے رہا ہے تو یہ اسی وچار دھارہ کے لوگ ہیں تو کہیں نہ کہیں اس سے پرباوٹ تو ہی ہیں اور جب بیان دیتے ہیں تو وہ بات ان کے بیانوں میں سافجھ لگتی ہے اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اتر پردیش میں یا دیش کے اندر مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کتنی ہمدردی کی ہے اپنے اسرоры کے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ میں انہوں نے تو ہمیشہ مسلمانوں کو اپرادی بنانے کا کام کیا ہے کیونکہ ان کے آئیڈیل ان کے عادرست جو ہیں وہ تو تالیبانی ہو گئے تو ہمارے تو عادرست جو ہیں مولانا عب الکلام آزاد اور اے پی جی عب ذو الکلام ہیں ان کے عادرست جو ہیں وہ تالیبانی ہیں تو ہماری سوچ میں ان کی سوچ میں اتنا انتر ہے اتنا فرق ہے تو اس لیے یہ اس سوچ کے لوگ سماجوادی پارٹی کے ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے اور بار بار اس طرح کے بیان دے کر پردیش کے اندر ماحول خراب کرنے کا کام سماجوادی پارٹی کرتی ہے یہ سوال میں مرکل جی آپ کا پوچھ لیتا ہوں سماجوادی پارٹی کے طرف سے انوراک بھدوریہ جی بھی ہمارے ساتھ فول آئین پر ہے انوراک بھدوریہ جی شفیق الرحمان برک صاحب تالیبان کی حمایت کر رہے ہیں آپ ٹالیبان کا سمرتن کر کے ووٹ مانگیں گے اتر پردیش میں بائیس میں انوراک جی کیا آپ کو میرے آواز مل رہے ہیں ٹھیک انوراک بھدوریہ مجھے سن نہیں پا رہے مندری جی آپ سے ایک سوال اور ہے سر آپ نے کہا کہ دیکھئے ووٹ کس لیے مانگنے جائیں گے کس کے نام پر مانگنے جائیں گے یہ نظر آ رہا ہے لیکن شاید شفیق الرحمان برک اپنے بیان سے بتا رہے ہیں کہ سماجبادی پارٹی کم اسے کم جب ووٹ مانگنے جائے گی تو جنترہ کی بیچ یہ سندیش دے گی کہ آپ کی سرکار میں مسلمانوں کے ساتھ زادتی ہوئی ہے وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں سوال مجھ سے ہیں مندری جی آپ سن پا رہے ہیں بھدوریہ لائن پر ہے ان سے جواب لے لیجے وہ ہمارے میتر بھی ہیں اور پتہ نہیں کہاں ایسی جہاں پھسے ہوئے ہیں وہ بھی بیچارے ان کو ڈیپینڈ کرتے کرتے پریشان ہو گیا ہے وہ سماجبادی پارٹی کو ٹھیک ہے سر وہ سن پا رہے ہیں میں جب پوچھ لیتا ان سے بھدوریہ صاحب آپ نے سوال سن لیا تھا دوبارہ دو رہا ہوں دوبارہ دو رہا ہوں بھدوریہ صاحب شفیق الرحمان تالیبان کے حمایت کر رہے ہیں 22 میں اس اس کو لے کر ووٹ مانگیں گے آپ کے سانسد تالیبان کا سمرتھن کر رہے ہیں ایسا انہوں نے بولا کیا کہ اس کو لے کے ووٹ مانگیں کہ آپ نے لائن بنا لیا ہے آپ کہیں تو میں دوبارہ سنوا دوں آپ کو ہاں میں نے سنا ہوا ہے نہیں نہیں آپ کہیں تو میں دوبارہ سنوا دوں آپ کو ارے ایسا انہوں نے نہیں بولا سنوا دیجئے چلیے سنائیے ٹھیک ترے کام کریں تھوڑا اور ساؤنڈ کھول کر ذرا وولیم کھول کر انڈراغ بھدوریہ صاحب کو شفیق الرحمان برگ صاحب کا بیان سنائے جائے ہاں وہ اپنی جگہ پر اپنے ملک کے لئے کر رہے ہیں جو ہمارا ملک انگریزوں کے قبضے میں تھا تو سارا ملک کا بچہ بچہ ملک کے ساتھ تھا اور ملک کے آزادی کے لئے ہم سم نے چاہے ہندو تھا مسلمان تھا چھوٹا تھا ملا تھا سردار تھا یا ایسٹی تھا کوئی بھی تھا سم ملک ساتھ تھا ہم نے اپنے ملک کو آزاد کرا لیا تو ہمیں خوشی ہے چاہے ہمارے ساتھ زند ہو رہا ہے یہ جو بی اپنی گورنمنٹ چاہے مسلمانوں کے ساتھ ذات ہی کر رہی ہے لیکن ہم ہیں اپنے ملک کے ساتھ چھے ریپورٹر نے پوچھا تھا کہ تاریبان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے کہا کہ وہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں بتانے صاحب اس سے بھی کچھ کلیر ہونا چاہیے کیا انہوں نے یہ بولا ہے کہ وہ اپنی لڑائی ان کا اپنی ضروری معاملہ ہے پورا سنائیے کر کے آدھی آدھی بات لے کا ہوا کان وڑا والی بات مات کیجئے انہوں نے بولا ہے کہ ان کا اپنا اندروری معاملہ ہے وہ اپنا لڑ رہے ہیں ہمیں بھی یہ نہیں چھوئے کہ یہ تاریبان اور ان کا افغانستان کا معاملہ ہے آپ ہندوستان میں ترہا پریشان کیوں ہیں ہندوستان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہاں پر جو اپنے لوگ فسے ہیں ان کو کیسے ہمیں لے کے آنا ہے ان کو کیسے ہم سورچت لے کے آنا ہے اس کے بارے بھی تو آپ چرچہ نہیں کر رہے ہیں میں نے آپ کو ہندوستان کی لوگوں کی جان کی پرواہ نہیں ہے راجمیت کرنے کی پرواہ ہے یہ آپ سے مجھے شکایت ہے آپ لوگ کو راجمیت سمجھ میں آ رہی ہے بھارتی جنتہ پاتی کو کہ اپنے لوگ وہاں فسے ان کو بچانا ہو جاتا ضروری ہے کہ نہیں جانا بتا دیجئے تو اپنے لوگوں کی بچانے کی حمایت کیجئے اس پہ debate کر آئیے اس پہ بہت کر آئیے کہ ہمارے کتنے لوگ فسے ہیں کہ دو سو ہیں چار سو ہیں پانک سو ہیں ہجار ہیں ان کی جان کیسے بچے تو آپ یہاں پہ راجمیت کرنے لگے بھائی کمال کا ہمارا ہندوستان کو کیا ہو گیا اپنے لوگوں سے پیان نہیں رہا ہے کیا اپنے لوگ وہاں فسے ان کی جان اچھی ہوئی ہے ان کو بچانا ہمارے آپ کی جمعہ داری بنتی ہے سرکار کو پہلے انہیں باپس لانا ہے ان کو سرچت کرنا ہے ان کو سرچہ مہیا کرانا ہے یہ ہماری جمعہ داری ہونی چاہیے کہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں اس کا جوڑو اس کا توڑو اس کا جوڑو اس کو جوڑو میں نے راجم شروع ہو گئی یہاں پہ کمال ہے بھائی اندراغ جی یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا محسین رجل صاحب کو کہہ رہے ہیں میں محسین رجل صاحب کو کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں جو آپ آدھی بات بتا رہے تھے تو آپ کو بھی سنا رہا ہوں کہ کم سے کم ہندوستان کے لعوام کی بات کیجئے جو پریشان ہے لوگ میں اندراغ جی آپ کے پاس آتا ہوں محسین رجل صاحب آپ سے ایک سوال ہے سر ٹھیک ہے سر یہ بات واجب ہے کہ وہاں پھسے ہوئے لوگ جو ہے انہیں لانا پراتمکتہ ہونے چاہیے لیکن سمسیہ یہ ہے کہ برک صاحب شام تک اپنے بیان پر ٹکے بھی رہیں گے یہ نہ تو آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں نہ بدوریا صاحب جانتے ہیں منتری جی سن پا رہے ہیں آپ منتری جی نہیں ہے ہمارے ساتھ اور انڈراغ بھدورے صاحب بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے بہت دھنیواد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے محسین رجل صاحب منتری اتر پردیش کے اور انڈراغ بھدوریا سماجوادی پارٹیز بڑکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے شفیق عیمان برک کا بیان ہم نے آپ کو سنایا سنبھل سے سانسد ہیں اور انہوں نے کہا ہے قریبان کو لے کر کہ وہ اپنی آزادی کی رڑائی لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے کہا کہ بھارت کا بچہ بچہ بھی انگریزوں کے خلاف لڑا تھا لیکن آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے بی جی پی سارکار ظلم کر رہی ہے اس کے باوجود ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے ساتھ ہے اور ایک دن پہلے شفیق عیمان برک نے کیا بیوادت بیان دیا تھا یہ بیزر سنیے ذرا یہ شریف بہترہ میں خلوص نہیں ہے کیا کام کر رہا ہے جب سے یہ ہوئے ہیں کون سے پبلک کو رہا پہنچا یہ کسان آٹھ مہینے سے جنگل میں پڑایا وہاں طالبان ایک طاقت ہے اور وہ اس نے امریکہ کے پاؤں نہیں جب نہ دیئے رشا کے نہیں جب نہ دیئے کیا بھی کوئی کسی لکھ تو بہر آل کو اپنے دے اس کو خوچہ لانچا